السلام علیکم جناب امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جا ہوں گے خیری سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے آج پھر بہترین ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں حاضر ہوں اور ویلکم تو ایزی آئیڈیل کیچن اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے تو سٹارٹ کرتے ہیں ٹپ نمبر ون کو اگر آپ بھی اپنے گھر میں ڈیر ساری چینیاں شکر لے کے رکھ لیتے ہیں تو اس کو چونٹیاں لگ جاتی ہیں تو آپ ایسا نہیں چاہتے کہ آئندہ اگر آپ ڈیر ساری چینی لا کے رکھیں تو آپ نے اس میں شامل کر دینی کچھ لوں گے کچھ لوں گے اگر آپ شامل کر کے رکھ دیں گی تو آئندہ اس کو چونٹی نہیں لگے لگی تو اس کے ساتھ چلتے ہیں نیکس ٹپ کے در اگلی ٹپ ہے ہماری چائے کی پتی کو لے کر اور چائے کی پتی اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ بڑے پیکٹ لے آتے ہیں اچھا چھوٹے پیکٹ تو فٹا فٹ ختم ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم بڑے پیکٹ وغیرہ لے کے آتے ہیں تو اس کو ہم بار بار جو چھوٹی ڈیبی ہوتی ہم نے کچھن کے اندر رکھی ہوتی ہے استعمال کرنے کے لیے تو اس کے اندر ہم بار بار اس کو ڈالتے اور نکالتے رہتے ہیں دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جو چائے کی پتی ہوتی اس میں تھوڑی سیلن آ جاتی ہے اور اس کا جو اندر مویسٹر سائز ہے تو ایسا نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹیشو پیپر لینا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سے چاول ڈال کر جب بھی آپ نے چائے کا کنٹینر یا اس کی ڈبیہ کو فل کرنا ہو تو آپ کیا کریں کہ اس کے اندر تھوڑا سے چاول ڈال کر پھر اس کے اندر چائے کی پتی کو شامل کر دیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اسنا کرنے سے کیا ہوگا کہ اگر آپ چائے کا بڑا پیکٹ یوز کرتے ہیں اور بہر بہر آپ کی جو چائے کی ڈبی ہے وہ خالی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم چھوڑی چھوڑی گھر میں یوز کرتے رہتے ہیں تو اسنا کرنے سے جی جو چاول ہیں اس کے موشتر کو اپزورف کر لیں گے اس کے ساتھ چلتے ہیں اگلی ٹیپ کی طرف اکثر ہم گھر میں پراتھے وغیرہ بناتے ہیں تو جو بیلن کے ساتھ چکلا ہوتا ہے وہ بڑا زیادہ جی گھس جاتا ہے اس کے جو نیچے اس کے بالز یا ٹائرز وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو وہ گھس جاتے ہیں تو جی رولنگ پن تو ہمارا صحیح چلتا ہے لیکن رولنگ بورڈ جو ہے ہمارا گھس جاتا ہے تو جب بھی ہم اس پر روٹی بیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ روٹی اوپر اس کے ڈسکو شروع کر دیتی ہے یعنی کہ جی بیلن اتنا زیادہ ہلتا ہے کہ آپ بالکل فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ آپ پینک کرتے ہیں کہ یہ تو بالکل خراب ہو گئے تو اس کو آپ اس طرح دوبارہ ری یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی جو رولنگ بورڈ ہے اس کو آپ اس طرح یوز کر سکتی ہیں کہ آپ نے اس کے انچے کوئی بھی کپڑا ایساں فولڈ کر کے رکھ دینا ہے کیچن میں ہمارا پر صافیح موجود ہوتی اسی صافیح کو فولڈ کر کے اس کے انچے رکھیں اس کے بارے اس پر روٹی بیل لیجئے مجال ہے اس کے بارے ہل جائے تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی ٹپ کے طرف اگر ذرا سی بھی ٹپ سساندہ آئے ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اپنی قیمتی آرہ ضرور دیجئے اپنے کمنٹ باکس میں اور کہاں سے آپ میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی ٹپ کے طرف کیا کبھی آپ نے پتی کے اندر پیاس کو شامل کیا ہے کبھی بھی نہیں کیا ہوگا جیسے کہ سردیوں کی آمد آمد ہے اور بہت زیادہ آ کر آپ کی سکن کے اندر خاص طور پر بالوں کی سکن کے اندر بہت زیادہ دینڈرف آ چکی ہے خوشکی آ چکی ہے اور سکری آ چکی ہے بہت زیادہ وریڈ ہے کہ اس کا کوئی دیسی ٹوٹکا گھرےلو ٹوٹکا آپ کو مل جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ادر پیاز لے لینی ہے اور اس کے بعد اس کو ساتھ چھیل لینے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اچھا اس کو ہم باریک باریک چھیل لیں گے اچھا آپ چاہے تو چھلکے سمید لے لیں یا آپ اس کے لئے کا چھلکا اتار سکتے ہیں آپ میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں thank you so much in future اسے طرح میرے چینل کو دیکھتے رہے گا اور پسند کرتے رہے گا اگر آپ کو یہ اور ٹپ اور ٹوٹکا سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں جی رفلی سے ہم نے پیاس کو چوپڈ کر لیا اچھا جو لوگ پیاس نہیں لگاتے اس کی سمیل کی وجہ سے کہ ان کو سمیل آتی ہے بالوں میں تو وہ یہ طریقہ ضرور یوز کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ پیاس کی جیتے پاور ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی اور اس نے آپ کے بالوں سے سمیل بھی نہیں آئے گی یہ دیکھیں جی ہم نے دبا لے لیا اس کے اندرم نے اس کو بوائل کر لینا ہے اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک گلاس پانی کا ایک بڑا گلاس پانی کا آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد جی آپ اس میں ون ٹیبل سپون شامل کر دیں گے چائے کی پتی اچھا چائے کی پتی آپ کوئی سی بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ برینڈ یوز کرتے ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں چاہے کھلی چائے کی پتی ہو وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اوکے جی اب ہم اس کو بوائل کریں گے پانس سے سات منٹ کے لیے تاکہ جو پیاز اس کی جتنی بھی پاور ایس پانی کے اندر شامل ہو جائے خاص طور پر جو پیاز ہے ہمارے بالوں کے اندر سے ڈینڈروف کو دور کرنے کے لیے ہمارے بالوں کو ری گروہ کرنے کے لیے اور اس میں جو ہم نے پتی شامل کی ہے وہ بالوں میں شائن لائے گی سوفٹ کرے گی سلکی کرے گی تو اس طرح آپ کے بہت سے بالوں کے جو مسائل ہیں اس دیسی ٹوٹکے کو یوز کر کے بلکل دور ہو جائیں گے آگے کچھ ویدر بھی اسی طرح کا آئے گا اب میں اس کو پان سے سات منٹ کے لیے بوائل کر لوں گے اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں تو جی ویورس پان سے سات منٹ کے لیے ہم نے اس کو چیز رہاں بوائل کر لیا تھا تاکہ پیاز نرم ہو جائے پیاز کی جتنی پاور ایس کنے شامل ہو جائے اب ہم ایک الیدر ڈبا لے لیں گے اور اس کے اندر جی ہم اس کو سٹرین کر لیں گے اور اس کو لگانے کا میتھڈ یہ طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ سیکھ لیجئے اچھا جی اس کو تھوڑا آپ نے تھنڈا کر لینا ہے گرم گرم اپلائے نہیں کرنا اس کے بعد جب بھی آپ نے شاور لینا ہو جب بھی آپ نے شامپو کرنا ہو تو جی آپ اس میں اپنا شامپو شامل کر دیں گے اس پیاز والے پانی کے اندر تو جب بھی آپ نے شاور لینا ہو تو جی اس کے ساتھ یہ محلول بنا کر اس میں شامل کیجئے شامپو کے ساتھ تو اس کے بعد اپنے ہیڈ واش کر لیجئے آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کرنے سے آپ کے بالوں میں بہت زیادہ شائن آئے گی ڈینڈرف خوشکی سکری جو اکثر ہمیں سردیوں میں کیا کرتے ہیں کہ شاور لے کے جب بھی آتے ہیں تو ہمارے بال اور زیادہ اکڑ جاتے ہیں اس کی ڈینڈرف اور زیادہ نمائی ہو جاتی ہے تو اس طرح کرنے سے یہ گریلو دیسی ٹوٹکا آپ یوز کر کے ڈینڈرف سے فٹا فٹ شٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور بالوں کو سلکی اور ملائم بنا سکتے ہیں اگر زیادہ سے بھی ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولے گا یہ دیکھیں جی یہ میں اس میں گرم میں یہ فٹا فٹ آپ کو کر کے دکھا رہی ہیں آپ نے اس کو تھوڑا تھنڈا کر لینا اس کے بعد ہی یوز کرنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کیا خوبصورت قسم کا یہ بن کے بلکل ریڈی ہے ہمارا شیمپو تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف اگلی ٹپ ہے ہماری آٹے کو لے کر یا میدے کو لے کر آٹا یا میدہ جب ہم گھر میں ڈھیر سارا لے آتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے سسری لگ جاتی ہے چھوٹا باری کیڑا لگ جاتا ہے تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چائے کے پتی میں سیلن نہیں آئے چینی کے اندر بھی چونٹیاں نہ آئیں تو اس کی ٹپ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ اگر آٹے کے اندر یا میدہ وغیرہ کے اندر سسری وغیرہ آ جاتی ہے یا چھوٹا کیڑا لگ جاتا ہے ناج کا جو کیڑا ہوتا ہے تو آپ نے اس میں کیا شامل کرنا ہے آپ نے اس میں چھٹکی بھر میٹھا سوڈا شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ میرے پاس ہاف کے جی تھا میدہ تو میں اس میں شامل نہیں ہوں گے اچھا جی بیکنگ سوڈی کے تعداد آپ نے تھوڑی رکھنی ہے اس طرح آپ کرنے سے کیا کریں گے کہ جی اس میں جو کیڑے وغیرہ ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے اس آٹے کو آپ بیکنگ کے اندر یوز کر سکتے کیونکہ میں نے میرے دیکھنے اس کو کیا اچھا جی اگلی ٹیپ ہے ہماری پیاس کو لے کر اگر آپ کو بھی پیاس کٹتے وقت بہت زیادہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آئندہ آپ کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے اس کے ساتھ چلتے ہیں اگلی ٹیپ کی طرف اگلی ٹیپ ہے ہماری چاولوں کو لے کر اگر آپ کے گھر میں بھی ڈھیر سارے چاول آتے ہیں اور چاولوں کو بھی کیڑا وغیرہ لگ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی اپنے چاول سٹور کر کے رکھنے ہو تو آپ نے اس میں کڑی پتہ شامل کر دینا ہے کڑی لیف شامل کرنے سے کیا ہوگا کہ اس میں کیڑا وغیرہ نہیں لگے کہ آپ جتنے مرضی چاہے چاول سٹور کر کے رکھ سکتی ہیں اکثر ہاں ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ جی چاولوں کی بوریاں وغیرہ آج جاتی ہیں جن لوگوں کے گھر میں زیادہ چاول استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کے چاولوں کو کیڑا بھی لگ جاتا ہے تو یہ وہاں ٹوٹکا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا تو چلتے ہیں جی اپنی فائنل ٹپ کی طرف جو کہ ہے مٹروں کی ٹپ جیسا کہ سردی کا موسم ہے ڈیروں مٹر آئیں ہوئے ہیں بزار میں سبھی گھر میں مٹر کا پلاو آلو مٹر یا آلو مٹر کی سبزی وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنائی جاری سوپ وغیرہ میں شامل کیا جاتا ہے تو مٹر چلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا اور اکثر ہمیں ڈیر سارے مٹر ہی چھلنے پڑتے ہیں جو بھی کھانا بنانا اس میں شامل کرنے کے لئے تو مٹر چھلتے وقت ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے ناخون بہت زیادہ دکھتے ہیں مٹر فٹا فٹ نہیں چھلے جاتے تو آپ نے کہا کرنا اس کو کتری بھی بڑے کپڑے پر پھیلا لینا اس کے بعد اس پر آپ نے جو جھاڑن وغیرہ ہوتا ہے کچن کا وہ ڈال دینا ہے اس کے بعد اپنی اسطری کو گرم کر کے اس کو پر پھیر دینا ہے اور اس کے بعد جب آپ اس کو مٹروں کو چھیلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو مٹروں کا چھلکا ہے وہ بہت زیادہ آپ کو آسانی ہو جائے گی اتارنے میں کیونکہ مٹر جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے گیلے گیلے ہوتے ہیں اتارتے وقت ہمارے ناخونوں میں پھنچ جاتے ہیں وہ بہت زیادہ درد ہوتی ہے جب آپ نے دھیروں مٹر چھیلنے ہو تو آپ یہ ورہا ٹوٹکا آزمائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مٹروں کے جو چھلکیں وہ فٹا فٹ اتر جائیں گے اور آپ کو بلکل بھی زیادہ لمبی چوڑی محنت نہیں کرنی پڑے گی یہ دیکھیں جی ایک دفعہ میں نے اس پر اسٹری پھیر لیا میں اس پر دوبارہ اسی طرح اسٹری پھیر رہی ہوں دو تین دفعہ میں اس پر گرم کر کے اسٹری پھیر لوں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اور اس کے بعد دیکھیں گے آپ جو اس میں نمی ہیں وہ بلکل مویسٹر اس کا اڑ جائے گا اور یہ بلکل جی اس کا چھلکہ اتارنے میں بے حد آسان ہو جائے گا یہ میرا آزمایا اور ٹوٹکا ہے بہت ہی شاندار ٹپس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ نے دھیروں مٹر چھیلنے ہیں تو اس سے پہلے تھوڑا سی آپ یہ محنت کر لیجئے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گی کہ فٹا فٹ آپ کے مٹروں کا چھلکہ اتر جائے گا امید کرتے ہیں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی یعنی پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا آپ نے بلکل نہیں بھولنا اور اپنا اپنے کمنٹ ضرور دینے ہیں مجھے جی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو بھی ہوگر اگر آپ بھی اچھی لگی ہو تو بھی اپنی رائے ضرور دیجئے گا اللہ حافظ